رہ گئی بات کہ جی بیوار ہو جائیں گے وائرس آ جائے گا بھئی اگر کسی کے تو موت لکھی ہے وہ تو بچی نہیں سکتا شیدی بات ہے موت سے کیسے بچیں گے وہ کسی نے سادو کو کہا تھا کہ جی فلاں بندہ تو مرتے مرتے بچا ہے اس نے کہا بیٹے وہ بچتے بچتے مرے گا تم جو کہتے ہیں نا کہ مرتے مرتے بجا ہے وہ بچتے بچتے مرے گا مرنا تو ہے ہی سہی ہم اس وائرس سے بچ تو نہیں سکتے اتنا فرق ہے کوئی جلدی مرے گا کوئی ضربات میں مرے گا موت تو ہر کسی کو آنی ہے مومنٹ تو وہ بندہ ہوتا ہے جو موت سے نہیں ڈرتا بلکہ موت تو نبی رسول نے فرمایا کہ مومن کے لئے تو موت توفق ہی ماند ہے الموت جسرن موت اکپل ہے یوسل الحبیب ایل الحبیب ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے تو کافر ڈرتے ہیں تو ڈرتے پھریں ہم موت سے اسی نہیں ڈرتے کہ ہمیں اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے ہم موت سے کیوں ڈریں علامہ اکمال نے کیا خضر نشار کہے ہیں تھے ہمی ایک تیرے مارکہ آراؤں میں خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نجدتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی ہم تو تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں ہم موت سے نہیں ڈرتے اس لیے رومیوں نے خالد بن ولین کو کہا تھا رضی اللہ عنہ کو کہ ہم تمہارے سامنے اتنا لشکر لے کے آئے ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں تم چند ہزار ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے تو خالد بن ولین نے فرمایا تھا اِنَّمَاِيَا قَوْمَا میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے يُحِبُّونَ الْمَوْتِ یہ موت کو اس طرح پسند کرتے ہیں کما تُحِبُّونَ الْعَعَاجِمَ الْخَمْرِ جس طرح تم لوگ شراب کا پیالہ پینہ پسند کرتے ہو جیسے تم مزے لے لے کے شراب پیتے ہو نا میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے جو موت کو اس طرح پسند کرتی ہے تو اس لیے موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ جی مسجدوں میں آئیں گے نمازیں ایک اٹھی پڑیں گے تو موت آ جائے گی بھئی اللہ ہمیں حفاظت فرمائیں گے ہمارا اللہ ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراہبین